اسرائیلی فوج نے سات اکتوبر سے غزہ کی پٹھی پر اٹھارہ ہزار ٹن بم گرائے ہیں جو دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے ہیروشیما پر گرائے گئے بم کی دھماکہ خیز قوت سے ایک اشاریہ پانچ گناہ زیادہ بتائی جاتی ہے غزہ حکومت کے میڈی آفیس کے سربراہ سلامہ معروف نے کہا کہ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں پچیاس سرکاری امارتوں کو بھی تباہ کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں اسرائیل نے سینٹالیس مساجید کو میس مار کیا ہے اور تین گرجاگروں کو کافی نقصان پہنچایا ہے حملوں کے نتیجے میں دو لاکھ سے زیادہ امارتوں کو نقصان پہنچا ہے جن میں سے بتیس ہزار پانچ سو ناقابل رہائش ہیں دو سو تین سکولوں کو بڑا نقصان پہنچا ہے اور پینتالیس سکول اب مکمل طور پر غیر فال ہیں حملوں کے شدت کی وجہ سے آدھا دو شمار ابھی تک مکمل نہیں ہیں جینیوہ کنونشن کے تحت عبادت گاہوں اور سکولوں اور دیگر شہری دھانچوں پر حملے ممنوع ہیں اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اسکریت پسند انہیں امارتوں میں یا اس کے آس پاس پناہ لے رہے ہیں معروف نے مزید کہا کہ اسرائیل فوج نے نو سو آٹھ خاندانوں کا خطل عام کیا جس سے ہزاروں افراد ہلاک ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ حملوں میں مجموعی طور پر پینتیس صحافی اکسو چوبیس صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں اور ہنگامی امدادی ٹیموں کے اٹھارہ شہری دفاع کے اہلکار بھی مارے گئے ہیں